عاشقان پورے بطول سروے آزاد زبستان سببارا رسول اللہ 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 اور اسی طرح دماغ کے لئے جن بچوں کے نا دماغ کمزور ہوتے ہیں یا باہوی دماغ کمزور ہوتے ہیں یا کاش کمزور ہوجاتے ہیں سانف کے گری دھنیے کے گری چاروں مغز بادام ان سب چیزہ پیس ہیں اور اس میں اگر چاہو تو شہد ملا دو چاہو تو شمیسی ہے بڑا آدمی ہے تو ایک ایک چمچی ہے چھوٹی والی اور بچہ ہے تو تھوٹی چھوٹی گولی کے برابر بہترین ہے پانی سے دوسرے ایسے ہی جو حفظ بچے کرتے ہیں یا جو بچے اس میں جماغ کمزور ہوتا ہے یا ان کی میدی پیسر پڑھ رہا ہوتا ہے حفظ کرنے میں اکثر بچوں کی میدی پیسر بھوک چکھاتا ہوں گا یہ کھانا پیدا چھوٹے جاتا ہوں گا پڑے لائے جاؤ چیزے ہیں ان کی گروت بھی نہیں رکے گی اور جماغ بھی تیز ہوگا اور اس میں آسانی بھی لے گی یہ تو نظرہ جن کا بیٹھا رہے تو اس کے لیے بہتر ہے یہ اللرگی کے لیے بہتر ہے اس میں ہاں اگر سفید مرچ دازی جائے دخلی مرچ تو پھر نظرے کے لیے بھی بہتر ہے دخلی مرچ ہوں گو بھی بہتر ہے یہ مکمل بھی لے کہ نسخہ ہو جاتا ہے اچھا بینائی جن کی گروت ہے ان کی لیے بھی بہتر ہے کسی بھی عمر میں خوراک کتنی ایک چند دویس سپرشاں اچھا بہت بہت سو کی آنکھوں میں ٹیڑھا پنا جاتا ہے ان کی لیے بھی بہت اچھا نسخہ ہے ہاں یہ آج کل بچوں کو بہت اچھا نسخہ ہے ان کی لیے بہتر ہی نہیں سمجھ لو بچوں کو اگر یہ دیر ہونا پھر کسی ٹونک کی ضرور ہے یہ دماغی کمزوری کی بہت سکتا ہے یہ ہاں دماغی کمزوری کی بہت سکتا ہے یہ اٹھرا کا مرض خوادین کو رہتا ہے فی زوانہ تو بہت زیادہ اٹھرے کے لیے بہت روحانی علاج تو ہے ہی طریقی بہت روحانی علاجوں کی لیکن اس میں سرس نیم دھماسا شاترہ اور کالی میراج سب ہم وزن لے گئے اس کو پیس کے گولیاں بنا لی جائیں اس کی چنے کے برابر اور عورت کو استعمال کرائے جائیں نو مہینے پر ایک گولی صبح ایک گولی شام کبھی بھی بچوں کو نقصان نہیں ہوگا اٹھرا بچہ پورا پیدا بھی ہوگا اور بقید احیاد بھی لے گا جن کو دیس آرڈر ہو مینسٹر کا ان کو بھی نہیں دیس ہاں ہاں اور خاص طور پر وہ بچے جو مائنی خلوسیمیا میں پیدا ہوتے ہیں یہ بھی اٹھرے کے ایک قسم ان کو استعمال کرائے جائے تو خلوسیمیا بھی نہیں رہتا یعنی کہ ان ماہوں کو استعمال کرائے جائے تو بچے پی کچھ صحیح پیدا ہوں گے یہ بڑی اکسیر نسخائی اس کام کے لئے ہیں اور پھر اپنا روحانی جو علاج کرنا بھی کرو اور ساتھ میں یہ بھی کھلو لگا ہوں اصل میں وہ تھیلو سیمیا جو ہوتا ہے جو حمل کے دوران میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے اور وہ ناکس کمی کل کا میڈیسن بنتا ہے تو وہ بچوں کی بڑا برا اثر ڈالتا ہے اصل میں تو وہ ہم روکنا نہیں چاہتے اب جبکہ حاملہ آتا اگر دھے ہی کا استعمال کریں اناریل کا استعمال کریں تو کیلشیاں ویٹامین آملے کے مربع کا استعمال کریں تو کیلشیاں ویٹامین ہر چیز کی پوری ہو جاتی ہے خبی اس کو کشی دفعہ کی ضرورت بھی نہیں رہی تو حمل کے بھی حفاظت لیتی ہے اس سے تھوڑی بہت دہی کا استعمال کریں چھٹاک آدھے چھٹاک تھوڑا سا ناریل ثابت ناریل ہوتا اس کو مصری اور اس کو پیٹ کے رکھ لیں تو پوٹ کے تھوڑا دکھائیں اور ایک روز آنہ سو بہنہار بچے بھی خوبصورت پیدا ہوں گے ماں کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی خون کی کبھی کمی نہیں پیدا ہوگی اس کے اندر آج کر دو پہلے مہینے سے نوبے مہینے سے میڈیسن میں چاہیے ہیں یہ تو خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے بچے جو جانا اس تاریخی سے بچے ہوتے ہیں بچے بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں پھر دوسرے حاملہ ہوگی ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ہماری ہنٹھنٹے پانی پیتی ہیں نورمال پانی رکھنے چاہیے دورانے حمل میں اطاقہ دروس کہہ لکھنا چاہیے اچھا کہ یہ پہلا مہینہ ہو جائے تو اس سے شروع بات کرا دی بکل کرا دی اٹھرے والی عورت کے لیے پہلے مہینے سے شروع کرا دی اگر یہ نو مہینے استعمال کرایا اس سے آپریشن کے بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں بہت کم ہو جاتے ہیں ویسے آپریشن تو ہم نے خیرے بہو بنا لیا ہے پیشا ہے وہ تو کاروبار ہے آپریشن کرنا تو کیونکہ نورمل دریولی میں اگر آٹھ نو آدار خرچوں گے تو آپریشن میں سی آدار خرچوں گے اور پھر وہ ہمیشہ کی مریض بھی تو یہ بات تو اور خواتین کو پہلے ہی لیڈی ڈکٹر درہ دیتی ہیں یہ بھی ہے نو یا آپریشن کے لیے درہ دیتی ہیں کہ آپریشن ہی کرنا پڑے گا تو وہ تو پروفیشنل ہے ان کا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو کمیشن ملتا آپریشن پہ جنس بطالوں میں سرویس کرتی ہیں مالکان کا یہ کہنا بھی ہوتا ہے کہ اگر سو مریض آئیں تو نوے کے دو آپریشن کرنے ہی ہیں دس سو نورمل لگنا ہے یہ بھی بات ہے ان کو پروفیشنل ہے یہ تو چھوری لیے بیٹھے رہتے ہیں باقی اگر جو عورتیں یہ استعمال کرتی ہیں تو وہ سمجھ سمجھتا ہوں کہ حمل ان کے بڑے آرام سے وضائے حمل ہو جاتا ہے کوئی پریشانی نہیں آتی ہے لیکن اب وہ پرانی چیزیں لوگوں نے چھوڑتی ہیں غزہ پر توجہ نہیں دیتے ہیں دوا کے پیشے لگے رہتے ہیں دوا فائدہ تھوڑی کرتی ہے اس وقت جیدہ غزہ نہ ہو اب دیکھو نا پہلے عورتیں جب وضائے حمل ہو جاتا تھا تو سون اور اجوائیں یہ پانیوں پا کے رکھ دیتی تھی بھئی یہ پیو تم بس ٹھنڈا پانی نہیں پینے دیتے تھے اس کے علاوہ پھر مغزیات کی وہ بنتی تھی اچھوانی وغیرہ بنتی تھی پھر وہ اس کے اڈڈو وغیرہ بناتی تھی جڑی بھوٹیاں اور میوے یہ ہوتے تھے ہاں تو یہ استعمال کراتی تھی بھوڑی ہونے تک وہ عورتیں آج ایک بچے کے بعد دوارت بھوڑی ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کو زدہ ڈالنے کے بجے زہر ڈالتے ہیں کہ وضائے کے بعد بھی دواں کھاؤ وہ اس وقت بچے میں آ رہے تھے وہ اس وقت بچے میں آ رہے تھے اور ہمارے ہاں تو ظاہر سے بات ہے پری پلاننگ بچیں اور بچوں کو معذور کیا جا رہا ہے بانچ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کی بڑتی بھی گروت سے تنگ ہیں اچھا مزے کی بات یہ کہ اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں خاندانوں کا جس میں خاندانوں کا رکھ رکھا ہو گئے جوائنڈ فیملیاں ہیں رکھ رکھا ہو گئے جس سے ان کی نسلیں محفوظ ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں تو دنیا تاں گے کہ کیوں بڑھ رہے ہیں مسلمان آگے ان کو روکا پیش ترکی سے تو ان کو ڈرڈرہ آگے روکا جا رہا ہے کہ آگے تمہیں روٹی کہاں سے ملے گی کھانا کھاو گے پانی کھا پیو گے ملے گی اس دن میں سندھتا تاں گی ڈاکومنٹریز میں نہیں کی تھی کوئی انگلیش میں نہیں انہوں نے کیا تو وہ ڈرہ رہے ہیں جس جنیا میں آپ رہ رہے ہیں آج یورپ کو نقشہ دکھائی ہو کہ آپ کا گروہ ریٹ ہے ملے گی اور یہاں جو مسلم فیملیز ہیں ان کا ہے 8.4 ماشا اللہ ملے گی 25 سال کے ساتھ اور حکومت ان کی اس لئے تو بانچ کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے اور ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ ملویز ہیں کیونکہ انہیں کے لوگ آنکے ہم پہ بیٹھتے ہیں یہ ملسوہ بند کی پریننگی وہ لندن سے آنے کے بعد ہی لائے جو چھک تستہ ہے کہ لوگوں کسی طریقے سے مسلمانوں اچھا مزیگی بات ہے کہ جب دو عرب کی عبادی تھی دنیا کی جب بھی کھا رہے تھے لوگ اور جب سات عرب کی عبادی جب بھی کھا رہے لوگ اب جب نو عرب کی عبادی ہوگی تو بھی کھائیں گے لوگ جس میں بھوکا مرنا ہے اس لئے بھوکا ہی مرنا ہے جب ایک عرب کی عبادی ہوتی تو بھوکا مر رہی ہوتا ہو مقصد یہ کہ جن کی حکمران غاسب ہوں گے وہ قوم میں بھوکی مریں گے یہ قرآن میں بھی ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسک کے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو کتنی بھی کائنات میں کتنے بھی لوگ بڑھ جائیں تو تنگی تو نہیں پیدا ہوگی اب یہ سمندر کی مخلوق کو کون کھلاتا ہے صحیح یہ لوگ کھلاتے ہیں جاکے روڑی آن آج بنا اللہ ہم اللہ اور ہمارے خالق کھلاتا ہے اور جتنے چرند پرند ہیں ان کو کون کھلاتا ہے کبھی ان پر کوئی وحی آئی گے کہ تم لوگ منصوبہ بندی کرو کہاں دکھاؤ گے تم مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں کماتی صحیح اور وہ بھوک نہیں سوتی یہ بھوک ہوتا ہے وہ روتا رہتا ہے اللہ اور پرندوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہوگی زیادہ ہے دنیا میں انسان کے علاوہ جو مخلوق ہیں پانی کی مخلوق ہیں خشکی مخلوق ہیں حشرات ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی خدار و سب کا ذویس پیدا کیا اب چونکہ وہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں سبحان وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹی سے پوچھا کہ تیری خوراک کتنی ہے اس نے کہا اے اللہ کے بندی اللہ کے نبی اتنے دانے ہیں اس نے سال بندی سال بندی جب آپ نے دیکھا تو اس نے آدھا کھایا آپ نے اس سے پچھا کہ سال بندی آدھا کھایا اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے یہ خیال ہوا کہ میرا لے سے ایک انسان کے ہاتھ میں جائے کہ یہ بھول چپوالا ہے تو میں کمی استفار کروں ساگی اگر اس میں بھول بھی گیا تو میں ایک سال اور چلا لوں گی اللہ اللہ تو اللہ اس لئے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اب مقصد بس یہ بات تو چونکہ مسلمان اس پر یقین لگتے ہیں تو اس لئے ان کی کثرت ہے اور بڑا رہی ہے اور کافر جو ہے وہ ازباب پہ بھروسہ رکھتا ہے ابھی اس کا آئیت ہے جاپان کا آئیت ہے کہ وہاں 60% بوڑے 40% جوان اور بچے رہ گئے 60% بوڑے ہو گیا بلکھل لیکن وہاں پہ عمر جنہ بتا رہے کہ کافی زیادہ ایک نمی جگہ اور پھر وہ لوگ سائف لائز دوائیں بہت استعمال کرتے ہیں بیٹا میز بہت بہت مینرل استعمال کرتے ہیں تو گروت لیکن ان کے نہیں آری گروت نہیں گروت تو وجہ ہے نا گروت بیس سال کا تو بیس پرسنٹیز مقصد یہ کہ مسلمانوں کی آبادی بڑی تیزے سے بڑھا رہی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا تشویش میں یہ جتنے وہ لوگ مسلمانوں کی بچوں کو مارتے ہیں بم باری کر کے اور دنیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے مار کرتے ہیں بالکل اسکارت کلا دیتے ہیں یہ سارے معاملات ہیں مہاشو نہیں سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ بزید وہ اپنے دین کو غالب رکھے گا ہمیں شاید انشاء انشاء یوں تو یہ جو برگی کی تکلیف ہے اس کی نہیں برگی کی تکلیف پر سمیں بیس پلی یاسبی بیماری ہے اس کی لئے بہترین چیزیں آکر کرا آکر کرا آکر کرا آکر کرا اس پر خدوس یہ دو چیزیں لے لی جائیں اور کالی میراج اور اس کو شہد میں ملا گے رکھ لیا جائیں بہت اچھا ہے گولییں منا لی جائیں ہاں اور اس میں ہنگ ڈال دی جائے تو اور تیز کام کریں ہنگ کسی بھی دوہ کے نس بزن جیسے آکر کرا آستو خدوس یہ ہم نے لیا نا ہم وزن اس سے آدھا وزن نیم کریں اس کا لیا ہنگ یہ دمے کا برشاعت سرما یہ دمہ بھی لوگ جائیں دمہ جو ہے دمہ جو ہے ایسا دمہ کی مسئلہ ہے کہ مختلف حال جائیں اس کی آسابی بھی ہے اضلاتی بھی ہے یعنی کہ سودہ سے بھی پیدا ہوتا ہے بلغم سے بھی پیدا ہوتا ہے اور سفرہ سے بھی پیدا ہوتا ہے لیکن بلغم کا بہترین علاج جو ہے نا وہ ہے نمک بہدار یا پھر آپ کے پتے حلوی اور بڑی علاج یہ لے کے اس کو جلا لیا جائے لاب بنا لیا جائے کنوں ایٹم کو اور اس کو پیس لیا جائے اور پیس کے تھوڑا تھوڑا ایک ایک چھٹکی شہد میں ملا کے چھٹا جائے تو یہ بہترین علاج ہے اگر اس کا بلغم نہ پھٹتا ہو نہ نکلتا ہو اور خوش ہوتا ہو تو وہ اس میں تھوڑی سی نشاثر ڈال لیں جلاتے وقت تو یہ بہترین دمے کا علاج ہے دمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی جرسے استعمال کرائے جائے بلغم اور خوش دونوں دموں کے لئے دونوں دموں کے لئے فائد نہیں دونوں کے لئے لقوہ میں بہت ہو رہا ہے جہان نیوے تک پہن جاتا ہے لقوہ ہاں آج کل لقوہ پھیلا ہو ہے اور لقوے کے لئے بہترین علاج ہے سونٹ سونٹ ریٹھے کا چھلکا اور سفید دکنی میرج اچھا سونٹ اگر ہم دس گرام لیں اور میرج دس گرام لیں تو ریٹھا جو ہے وہ بیس گرام اس کا چھلکا ہونا چاہیے اس کو کوٹ کے تھوڑے تے گڑوں کے ساتھ بولیاں بنا کے اگر کلائے جائیں تو لقوے وہ بہت مفیق ہیں گولی کی بابا؟ گولی کی بابا؟ ایک سے دو؟ لقوے والے کے لئے لقوے والے کے لئے لقوے والے کے لئے روحانی طور پر اگر کوئی سورت ہے تو بہترین سورت ہے یہ کہنا میں اس کا سورہ مجادلہ اور سورہ یہ ابس بہت اچھی دونوں سورت ہیں اس کے لئے سورت تاریخ لگویں مقاعدہ میں تاریخ تاریخ ترماتے سب نہیں جانے مرزوں میں سارے مرازیں اسی لحانت سے جانے جانے تکلیر والے تکلیر والے کے لئے تکلیر والے کے لئے بہترین چیز ہے گوکھرو کلمی شورا اور کھانے کا سوڈا گوکھرو ہم وزن لے لیا جائیں اور تھوڑا تھوڑا استعمال کر جائیں اس کو تکلیر والے کے لئے بہت اچھی چیز ہے اسی طرح کاسنی دھنیہ کے بیج یعنی خوش دھنیا اور یہ گوکھرو ہم وزن لے لیا جائیں سوڑا پانیوں بھی بھو دی جائیں سوڑا پانیوں بھی بھی بہت اچھا ہے اور اگر اس کی پیش کے رکھ لیا جائیں خوراک کے استعمال کرائی جائیں بیسے تکلیر والے کے لئے اچھی چیز دو سوڑا پانی joins سروائکل گرزن کے مہروبی کمزوری ہے جو سروائکل ہے تو گرزن کے مہروبی کمزوری ہے اور سروائیکل کے لیے اگر بلد پیشار ہائی نہ ہوتا ہو تو حب ازراکی بہتری ہے بنی بنائی آتی ہے حب ازراکی اور ماجونے سورن جان آج کل بہتری ہے اور آج کل بہتری ہے میں سے فیل رائی ہے اس کے پھین لے کی وجوات ایک تو خوراکی مسئلہ ہیں اور دوسری یہ ہے کہ جو سوتے ہیں نا ہمیں تو ہم تکیہ پہ زیادہ ہنچا لے لیتا ہے جس سے مہرد اس بیلنس ہو کو دل چھلکا اور کلی متشاہ سے مہرد میں گئی ہے ڈی شیلک کلی کا اور سر شیلک کے لیے میں جان آئی بھی بہتری ہے اس میں چونکہ سرکولین شہن وہ بیلد جاناں بھی بڑھتا ہیں جسے بیٹ پیشر ہائی یا لو رہنے لگتا ہے اس کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ ایک بازو میں درد آئے گا یا دونوں بازو میں درد آئے گا کمر کی طرف جائے گا لیٹھتے بیٹھتے چکر آئیں گے یہ خاص روایہ کی نشانی ہے خواتین اور مرد دونوں کو ہو سکتا ہے دونوں کو ہو سکتا ہے علاج جت میں فرق ہوگا ہے نہیں علاج دونوں کے لیے فائزہ مند ہے اگر مرد ماجون ہے فلاسفہ کا استعمال کرے نہیں اس میں تو بہت فائدہ مند ہے مرد کے لیے عورت کو فلاسفہ زیادہ فائدہ نہیں کرتی مرد کے لیے فلاسفہ زیادہ فائدہ مند ہے اور عورت کے لیے سورجان مل لحب در مانی زبہ عظیم آمد حساب بیر آمد شہزادہ خیر علمشان موسیقی